اگر آپ یہ اجازت دے دیتے ہیں لوگوں کو کرنے کے لیے تو اس کا مطلب کہ ملک تو بن گیا بنارہ ریپبلک یہی تو بنارہ ریپبلک ہے یہی تو ہے آپ نے کسی کو فیصلہ کیا اچھا جی وہ چیز اس کی پسند نہیں ہے اس کو پھینٹا لگا دو اس کو زلیل کر دو لوگوں کو ڈرا دو بات یہ کہ کیا ہے اداروں کی اس سے کوئی عزت کرتا ہے کیا یہ جو یہ کر رہے ہیں کیا قوم عزت کرے گی اداروں کی نفرتیں بڑھیں گی اپنے ملک کے اندر یہ آپ نفرتیں بڑھا رہے ہیں اور میں یہ مجھے ابھی بھی حیرت ہے کہ یہاں ہماری کوئی سارا نظام بس کوئی ایسے نامعلوم افراد ہیں وہ جو مرضی کریں سب ڈرتے ہیں ان کا نام لیتے ہوئے پوچھتے ہوئے سب کو ڈرر لگا ہوا ہے سوشل میڈیا کے لڑکوں نے مجھے بتایا پنجاب میں ہماری گورنمنٹ ہے وہاں آتے جی کسی کو اچھا جی اس نے سوشل میڈیا میں کوئی ٹویٹ کر دیا اٹھا گئے اس کے لے کے اس کو مار پیٹا لگا گئے اگلے دن گھر پہ لے آتے لوگوں کو اٹھاتے ہیں انہیں کہتے ہیں جی عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دا آزم سوادی سے پوچھ رہے ہیں جی جاں جب بتائے ہیں عمران خان نے آپ کو یہ کیا کرنے کے لیے اس کو گل کو بار بار کہتے رہے کہ جی کہو گے یہ عمران خان نے تمہیں کیا کرنے کے لیے یہ کون لوگ ہیں یہ یہ اس ملک کو فائدہ نہیں پچھا رہا ہے یہ ملک کے دشمن ہے یہ ہمارے ملک کو تباہ کر رہے ہیں ان حرکتوں سے نہ کسی ادارے کی عزت بڑھتی ہے نہ اس ملک کے اندر کسی قسم کی جمہوریت آگے بڑھتی ہے لوگوں کی آزادی رائے کو اس طرح بند کر کے کبھی کسی کو عزت نہیں ملی یہ معاشرے کی تباہی کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں اور سارا کیا کس کے لیے جا رہے ہیں بڑے بڑے جو اس ملک کے جرائم پیشہ لوگ وہ آ کے آج اوپر بیٹھ گئے ہیں فارانس منسٹر کون ہے کنفیشنل سٹیٹمنٹ دی ہے اس نے کہ میں شریف خان کے لیے منی لانڈرنگ شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا ہدایوہ پیپر مل میں اس کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے اس کے پر بی بی سی فلم بنی ہوئی ہے وہ کازی فیملی جو لنڈن چوری کر کے پیسہ وہاں بھیجتا تھا اور یہ جو ہے شباز شریف اس کو اور اس کے بیٹے کو انڈر ٹرائل تھے سزا ہونے والی تھی ان کو سولہ عرب روپے کے کیس پہ وہ جو ایف آئی کا کیس تھا نواز شریف وہ بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں مفرور ملک کا مجرم ہے وہ باہر جا کے ملک کے فیصلے کر رہے ہیں جی آرمی چی بھاگے بھاگے جا رہے ہیں اسے فیصلے لے رہے ہیں زرداری اس کے کیسز ماف ہو رہے ہیں یہی نون لیگ نے اسے دو دبا جیل میں ڈالا تھا چوری پہ آج اس کے ساتھ ملے وہیں کیسز ماف ہو رہے ہیں سالح محمد کو انہوں نے کل پکڑا پولیس نے کس چیز کے لیے جی پروٹیسٹ کر رہا تھا باہر پروٹیسٹ کس کر رہا ہے کہ یہ ایک بددیانتدار الیکشن کمیشنر نے یہ جو فیصلہ دیا ہے یہ کسی بھی قانون کسی وکیل سے پوچھ لیں کہ کبھی اس طرح کا اہمکانہ فیصلہ کوئی دے سکتا ہے کسی سے پوچھ لیں اور اس کے پروٹیسٹ کر رہا ہے اور اس کے پر یہ سالح محمد کی تصویر ہے اس کے گلے میں انہوں نے اسلام آمد پولیس نے وہ ڈالا ہوا ہے جس طرح کہ یہ کوئی ملک کا بڑا مجرم ہے یہ ایم این اے ہے جس سے انہوں نے یہ بھی تصویر کر جائیے